بسم الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب امید ہے کہ سب جہاں بھی ہوں گے خرید سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں ایک زبد اسی ڈش جس کا نام ہے چکن ملائی ہانڈی اور اس کو بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کے ضرورت ہے وہ ہم دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے آپ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ میری نیو ویڈیوز کی نوٹفیکشنز آپ تک پہن سکیں تو چلتے ہیں اس کے انگریڈینٹس کی طرف ہم نے لے لیا ہے ایک کپ چکن بون لیس اور ہم نے اس کو کیوز میں کٹ کر لیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے ایک ادت پیاز ڈرک لسن بھی چاہیے ہوگا اس کے لیوہ لیمن جوس ہمیں ہاپ لیمن جوس چاہیے ہوگا اور سالوں میں اس کے ساتھ اس میں جائے گا ہمارے باس نمک سورپ مرچ پاوڈر کالی مرچ پاوڈر اور سکھا دھنیا پاوڈر اور اس کے ساتھ ہمیں چاہیے ہوگا دہی اور ہم یوز کریں گے ملک پیک کی کریم اور اس کے ساتھ ہم مکھن یوز کریں گے آپ کوئی بھی مکھن یوز کر سکتے ہیں ہم یہاں پر بلو بینڈ بٹر جو ہے وہ یوز کریں گے سب سے پہلے ہم چکن لیں گے اس میں ہم آدھا چمچ نمک کا ڈالیں گے آدھا چمچ ہم کالی مرچ پاوڈر ڈالیں گے اور آدھا لیمن جوش ڈال کر تیس منٹ کے لیے اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے تیس منٹ کے بعد ہم ایک پین لیں گے اس میں ہم ہاک کپ آئل ڈالیں گے اور ساتھی ہم ایک جو ہم نے پیاس لیا تھا کٹاوا ہم اس میں وہ ڈال دیں گے اور ہم پیاس کو تب تک پکائیں گے جب تک یہ لائٹ براؤن گولڈن براؤن نہ ہو جائے پیاس جب گولڈن براؤن ہو جائے گا تو ہم اس میں تین عدد گرین چلیز یعنی سبز مچ ڈالیں گے ہم ایک مچ کے دو پیسز کریں گے اور اس طرح ہم تین مچ جو ہے وہ سبز مچ اس میں ایڈ کر لیں گے اور ہم اسے ایک سے دو منٹ کے لیے مزید فرائی کریں گے ٹنڈا ہونے پر ہم اسے ایک بلینڈر میں بلینڈ کر کے پیسٹ فارم بنا لیں گے تھوڑا سا پانی آئٹ کریں گے تاکہ یہ ایک پیسٹ فارم تیار ہو جائے اس کے بعد دوسری طرف جو ہے آپ ایک دوبارہ پین لیں اور اس میں تین سے چار شمچ آئل ڈالیں اس میں ہم نے ڈالی ہے تین عدد سبز الائچی تین عدد لونگ اور تین سے چار ثابت کالی مرچیں اور اس کے بعد دو منٹ کے لیے اس کو فرائی ہونے کے بعد ہم اپنا چکن اس میں آٹ کر دیں گے جو ہم نے میرینیٹ کیا ہوا تھا اور اس کو ہم گولڈن براؤن ہونے تک پکائیں گے جیسے ہی چکن کا کلر چینج ہوگا آپ اس میں ادرک اور لسن کا پیسٹ جو ہے وہ ایک چمچ ڈال دیں گے اور مزید اسے دو سے تین منٹ کے لیے فرائی کریں گے ساتھ ہی ساتھ جو ہم نے گرین چیلیز اور پیاس کا جو پیسٹ بنایا تھا ہم اسے بھی بیچ میں ڈال دیں گے اور مزید دو سے تین منٹ کے لیے سے فرائی کریں گے دو سے تین منٹ بعد ہم اس میں مسائلے آئیٹ کریں گے آدھا چمچ سوکھ دنیا پاوڈر آدھا چمچ کالے میچ پاوڈر اور آدھا چمچ جو ہے وہ سوکھ میچ پاوڈر کی اسے اچھے طریقے سے فرائی کر لیں اس کے بعد آپ ہاف کپ پانی جو ہے وہ اس میں ہم ایٹ کر دیں گے اور اسے کور کر کے پانچ سے ساتھ منٹ کے لیے رکھیں گے تاکہ چکن جو ہے وہ اچھے طریقے سے سوفٹ ہو جائے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی خوشک ہو چکا ہے اور چکن بلکل نرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں چار سے پانچ چمچ جو ہے وہ دینکی ایٹ کر دیں گے اور اب اسے کور کر کے ہم دو ستی منٹ کے لیے مزید رکھیں گے ہمارا چکن آل موسٹ ریڈی ہے اور پھر ہم اس میں کریم ایٹ کریں گے ہم نے ہاف کپ کریم دی ہے اس میں اور کریم کو ڈالنے کے بعد ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور ایک سے دو منٹ کے بعد ہم اپنا چولا جو ہے وہ اس کو فلیم آف کر دیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ زبدستی چکن ملائی ہانڈی تیار ہے آپ آپ اپشنل اس میں اینڈ پر ایک چمچ بٹر کی ایڈ کر سکتے ہیں اور جسے آپ جو چکن کا ذائقہ ہے وہ مزید انہینس ہو جائے گا یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرے گا اور مجھے ضرور کمنٹ باکس میں بتائے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تکیلی اللہ حافظ